بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المسلمین خاتم النبیین شافیو المسلمین یہ پاکستان منزل و منزل مقریاض مبین کے ساتھ یہ اپیسوڈ آپ کے سامنے میں 71 ماہ پیش کیا جا رہا ہے جو دسمبر 1952 کے واقعات پر مشتمل ہیں میری سامین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ اپیسوڈ کو خود سنیں ڈسٹیبوٹ کریں سرکولیٹ کریں اور اس کی کمنٹس جو اگر ہیں ان کے تو وہ مجھے پیاز مبین ایڈی میل ڈاٹ کام پہ پیش سکتے ہیں میں انشاءاللہ ان کے ان کمنٹس کو انکارپیٹ کروں گا اور ان کو اس سے کوئی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ جو اپیسوڈ ہے یہ دسمبر انیش سباؤن کے واقعات پر مشتمل ہیں اور جو پاکستان میں ہوئے تھے اس میں سب سے پہلا جو مشہور واقعہ ہے وہی کہ اکتیس دسمبر انیش سباؤن کو گورنر جنرل غلام محمد نے کراچی میں پاکستان کی پہلی قومی اسکاؤٹ جمبوری کا اپسطا کیا انیش سو سے تالیس سے انیش سو باؤن تک کوئی جمبوری نہیں ہو سکی تھی پاکستان میں یہ اکتیس دسمبر انیش سباؤن کو پہلی جمبوری تھی جو کہ کراچی میں مریر ایریا میں مناخت کی گئی تھی یہ بڑی کامیاب رہی اور بہت سارے غیر ملکی اسکاؤٹس نے بھی اس میں شرکت کی اور پاکستان میں اسکاؤٹ تحریک منظم ہو گئی پانچ دسمبر انیش سباؤن کو محمد اقبال بٹ کو مسٹر پاکستان منتخب کر لیا گیا یہ پہلا کمپٹیشن تھا بارڈی بلڈنگ کا جس میں محمد اقبال بٹ نے کامیابی حاصل کی آٹھ دسمبر انیش سباؤن کو قائم مقام مزیعظم سردار عبدالعب نشتر نے بڑھتی ہوئی مہکائی اور گرانی کی تحقیقات کا حکوم دے دیا آٹھ دسمبر انیش سباؤن کو سندھ چیف کورٹ کے دو نئے ججیں جج زیڑے چلاری اور انعام اللہ نے حلب اٹھا لیا دس دسمبر انیش سباؤن کو تمام اسلامی ملکوں نے پاکستان کی اقبال میں بدہ دردہ میں جنرل اسیم بیمیتیونیس کے مسئلے پر جو کنٹیبیشن تھا اس کو بہت سا رہا پاکستان نے ہمیشہ عرب ملکوں کی دفاع کیا ملک کی مدد کی اور ڈپلومیٹک محاصف پر بھی اور سیاسی محاصف پر بھی اور فوجی محاصف پر بھی پاکستان نے ہمیشہ عرب ملکوں کی مدد کرتی رکھی ہے اور بہت ان کو نوازہ ہے ان کو پوشش کی ہے کہ ان کو ہر سری قصے کامیابی حاصل دی جائے چودہ دسمبر انیش سباؤن کو سرد کے گورنر خواجہ شہاب الدین نے مردان میں سائنس اور آرٹس کالج کا سنگے بنیاد رکھا انیش سمبر انیش سباؤن کو بنیادی اصولوں کی رپورٹ یعنی بیسک پرنسپلز رپورٹ پر دسخت ہوئے یہ ایک بڑا اہم قدم تھا مائلسٹون تھا پاکستان کے آئین بنانے میں کے سلسلے میں ابھی تک پاکستان کا آئین بن نہیں بنا تھا یہ ایک بڑی افسوسناک بات تھی جبکہ انیش سوے کیاون میں بھارت نے اپنا آئین بنا لیا تھا اور ہم لوگ ابھی تک اس وقت پیچھے تھے اور مختلف سیاسی جماعتوں نے کوشش کی لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ پھر وہ آلٹی میٹلی انیس سو چھپن میں اہین پاکستان کا آئین بنا کانسٹوشن یہ آئین بہت اہم ڈاکومنٹ ہوتی ہے جس سے ملک کا نظام چلتا ہے انیس سمبر انیس سباؤن کو ترکی کے مہاری تعمیرات وصفی اینجیلی نے قائزم محمد جنہ کی مزار کا نقشہ بنا اشروح کیا یہاں ایک بات یاد رہے کہ جس نقشے پہ قائدہ محمد جنہ کا مزار قائم ہے وہ یہاں مرچنڈ نے بنایا تھا اور جو کہ محترمہ فاطمہ جنہ کی خواہشات کے مطابق تھا وہ جو ترکی جزائن تھا وہ محترمہ فاطمہ جنہ نے اس کو نہیں اپروپ کیا تھا 26 سسمبر میں 12 کو بگم جہارہ شہ نواز نے ہزارے میں مغری پاکستان کو ایک بہتت بنانے کا مطالبہ پیش کیا یہ کئی مطالبہ آ چکتی اس سے پہلے فروس خان نون نے بھی یہ یہ میسیج ڈیلیور کیا تھا کہ پاکستان کے چاروں صبح پاکستان کے چاروں صبح کو ایک نئی بیتت بنائی جائے اور مغری پاکستان بنایا جائے 29 سسمبر 1912 کو پاکستان کے تمام مقباروں کے جرائد یعنی مدیران جرائد نے کمائن اور اور متفقہ طور پر یہ مطالبہ کیا کہ اردو کو قومی زبان خرار دے دیا جائے حقیقی بات ہے کہ اردو کے لیے بہت کوشش ہوتی رہی اور لیکن وہ باراور نہیں ہو سکی اور آج جو انیس سو آج دو ہزار تئیس ہے اس کے باوجود جو ہے وہ اردو کا جو صحیح اسٹیٹس ہے جو قومی زبان کا اور سرکاری زبان کا اور ورکنگ لینگویج کا نہیں ہو سکا آج تمام صبحی صبح بھی اپنی اپنی انگریزی زبان میں خطو کے دعوت کرتے ہیں اور جو سندھ میں کا بڑا دعویہ ہے کہ وہ زبان میں کو فیور کرتے ہیں وہاں بھی جو سرکاری جتنا کام ہے وہ سب سے انگریزی میں ہوتا ہے سندھ میں نہیں ہوتا وہاں کام آہ اکتیس دسمبر انیش سو باؤن کو مجلس دستودار اسیمبلی میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی آہ بائیس دسمبر انیش سو باؤن کو وزیراعظم پاکستان خواجہ نازم الدین نے مجلس دستودار اسیمبلی میں بنیادی اصولوں کی رپورٹ پیش کی جس سے دستودار سازی کا کام آسان ہو سکا یہ جو واقعات میں نے پیش کی یہ دسمبر انیش سو باؤن کے تھے اور اس میں یہ دعا ہے کہ یہ سلسلہ قائم رہے میں لوگوں سے توام ناظرین سے اور سامین سے یہ امید کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پیغام کو پہچائیں اور لوگوں کو ڈسٹریور کریں اور اس کے پر جو کمنٹ سے وہ مجھے پیش کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی شباز کریں پاکستان پائن دواز